خوش ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت گھر دنگ جائے ہیں نا مان ہاں جی آگے شادی بھی آ رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ مرگیاں میں نے رکھی ہیں یہ تر پیچھے میں پھلاٹ بکھارا جیسا کہ آپ دیکھتی رہے ہیں تو میں نے سوچ ہے کہ گرمی کافی سیادہ ایک تو ان کو تازہ پانی ڈالتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو زنین ہے اس کا پانی کا چھرکاؤ کر دیتا ہے مرگیاں جو تھنڈی جگہ ہوتی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں خوڑا ہوای بھی کریں گے اور ان کو سکون پی ملتا ہے مرگیاں پار پھلا کے وہ جو تھنڈی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں تو یہ بھی کام شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھئی میں نے گھر کا جو فرانٹ ہے وہ بھی کلر کروانے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیش سلاکت میں بھی کلر کروا رہا ہے اور وسیم نے بھی کچھ فرانٹ کلر کروا رہا ہے جاکہ دیوار وغیرہ کلروا لی ہے تو میرے گھر کا جو فرانٹ ہے وہ رہتا ہے اس پر کچھ داغتا بھی لگے ہوئے ہیں وہ کلر کرواتے ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی ساتھ کرنا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پیش سلاکت میں بھی کلر کروانا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے پہلے پانی دال لیتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو جی خاتے کہ پہ کونس دیوار ہے اور اس کا فرانٹ کس نیرے گا اچھا بھے سبو کے 9 بجے ہیں اور میں نے مرگیوں کو بیہر نکالا ہے اور مرگیوں کو بیہر نکلنے کے بجائے وہ اندر آرکے کھڑی ہیں یہ دیکھیں سبو سبو نو بجے یہ دیکھیں کیسے یہ سانس لے رہی ہیں اور ان کے مو کھلے ہوئے ہیں صرف یہ گرمی کی وجہ ہے تو ادھر میں نے پانی ڈالنا ہے اس کو گرا دیتے ہیں ادھر ایک تو تھنڈی جگہ بان جائے گے اور آم سے بیٹھیں گے چھوٹے 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 میں نے بھی نہا لیا ہے بیٹھ پانی میں نے ڈال دیایا ہے مرگیوں کو بھی ڈال دیا چھوٹے 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 تکوہ aguprogram رب بیر ایک بردہ رکھا ہوا ہے ادھر بھی پانی میں نے ڈال دیا اور وہ جو خرگوشوں کا بردہ نے اس میں بھی پانی میں نے ڈال دیا اور ہمارے خرگوش جو ہے نا وہ نیکر کر وہ جو تائم کی ہے اس کے نیچے نا بیٹھے ہیں تھندی جگہ ہے یہ ناکدین کو نیکر کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں کرا جاتے ہیں صاحب خرگوش جو نا وہ نیچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے تھڑے بنایا ہوئے انہوں نے اس میں گھوٹکے بیٹھ جاتے ہیں اچھے تو بھئی ہم آ گیا ہیں گھرووڑی سہیڑ اور سب سے پہلے تو ہم دیخوا دیتے ہیں سلاکت کے گھار کا کلر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی سلاکت کے گھار کا کلر کچھ اس طرح کا ہے اور اس کوپل والے جو جو دو کچھ یہ بنا ہوئے اور یہ دیزین بنا ہوئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کلر ہیں اور دیوار کا بھی کچھ اس طرح ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ دکھا دیتا ہے وہ دفعہ لیاقت کے گھر کا karTE وہ kar sign neuroscience ہے اور دیوار کا karر بھی آپ نے دیکھا کیونکہ دیوار کا karرบیٰ اس رہنا ہے اور جو میرے گھر کا karر этہ ہوں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں Alfie کہ وہ کیسa karلère میں کروانا ہے آپ نے ہمیں مشور دینا ن فیرال میرا کروانیوں آپ نے کیا دیکھا دیتا ساتھ کس طرف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر کے پورشن کا کلر یہ والا جو مین دروازہ ہے اس کے سامنے والا جو کلر ہے وہی کلر ہے جو پہلیاقت کے گھر کا کلر کیا ہوئے وہ آپ ساپنے دیکھ سکتے ہیں اور ادھر یہ جو دیوار ہے یہ سفید کی ہوئی ہے تو اس کو پردی کو دیزائن بھی آپ دیکھنے کچھ اس طرح کا ہے ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو سارا فرانٹ کا کلر ایک ہی کر دیتے ہیں جو کلر جو ہم نے کرواے ہوئے ہیں وہ تھوڑا لائٹ کلر ہیں تو آپ سب ہی نے مشوہ دیا ہے کہ آپ نہ تھوڑا سا ڈرک کلی بہت زیادہ کلر بہت زیادہ کل نہیں کرنا اور بہت زیادہ لائٹ کل ہے تو وہ کلر ہم نے کچھ دیسائیڈ کیا ہے میں آپ کو وہ کلر دکھاتا ہوں اور آپ نے وہ کلر دیکھنے اور مجھے بھی مشوہ دینا ہے کہ کون سا کلر کروانا کلر ہیں یہاں پہ کھڑے ہوکے اگر ہم دیکھے تو وہ کلر ایسا کیا جائے جو میں اچھا بھی لگے اور دوسرے سے ڈیفرنٹ بھی ہو تو آپ نے ضرور مشوہ دینا اور کلر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ادھر پہ میرے پاس شیئر کارڈ ہے میں آپ کو کلر دکھا دیتا ہوں جو بھائی صداقت نے اور مباشر نے میر کے بیسائیڈ کیا ہے کہ وہ فنا فنا کلر پروانے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں سب سے تو پہلا کلر ہے یہ میں کلروں کے اوپر نام لکھ رہتا ہوں اور کلر آپ نے دیکھنے یہ کلر ایک اور یہ کلر نمبر دو اور یہ کلر نمبر تین یعنی کہ یہ تین کلر جو ہے یہ بھی بھائی صداقت اور مباشر نے فیصلہ کیا یا یہ کلر کروانا یا یہ یا اس کو اور یہ تین کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر نمبر چار اور کلر نمبر پانچ اور کلر نمبر چھے یعنی کہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھے کلر ہیں تو آپ نے مشورہ دینا ان چھے کلروں میں سے میں کون سا کلر کروانا یا کوئی اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ مجھے بتانا ہے کہ کلر جو اچھا بھی ہو اور بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں ہونا چاہیے اور لائٹ کلر بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا تو میں نے آپ کو چھے کلر دکھا دیئے ہیں اور چھے کلروں کے اوپر میں نے نمبر بھی لکھتی ہیں جیسے کہ ایک دو تین چار پانچ چھے کلر آپ نے مجھے یہ مشورہ دینا کہ ان کلروں میں سے میں کون سا کلر کراؤں یا ان سے ہٹ کے آپ کو کوئی کلر پسند آئے تو وہ مجھے آپ نے بتانا ہے میں وہی کلر کرواؤں گا اور جو ان میں سے آپ کو پسند آئے گا آپ نے صرف مجھے یہ بتا دینا کہ پھائی مناور آپ نے کلر نمبر ایک کروانا ہے کلر نمبر دو کروانا ہے پس آپ نے یہ بتا دینا ہے میں انشاءالا وہی کلر کرواؤں گا یہ ریوار جو ہے یہ بھی سفید ہے اس کا بھی وہی کلر کرنا ہے اور یہ بھی فرانٹ ہے اس کا بھی وہی کلر کرنا ہے اور جو اوپر پردیاں ہیں اور جہاں پر پردیاں بھائٹ کی ہوئی ہیں یہی نیچے بھائی کلر وہاں پر پھتر ہیں اور جو اوپر ڈیزائن بنا ہوئا چوکریٹ کلر کریں گے تو آپ نے ضرور مجھے مشورہ دینا ہے کہ میں نے کون سا کلر کروانا ہے ہمیں ایک سیڑھی جو ہے وہ بھی لے کے آئے ہیں تو اببو جی نا یہ لے کے آئے ہیں رگڑنے والے اس کو کیا بولتے ہیں رگمال رگمال تو یہ بھی ہمیں لے ہیں رگمال رگمال تو یہ ہمیں لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ نا اپنے گھر کے جو بائر والی سائیڈ کی دیوار اس کو رگڑائی اوپر سکارے ہیں تینسل میں نا بارشیو گھر آئی ہے پر تھوڑی جو مٹی جو ہے سمجھے وہ جمیکنی میں آپ کو دکھا دوں اس طرح گھر کے یہ اور اس طرح کی یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو داگ نظر آرہے ہیں سی میٹ کے رگمال مدد سے یہ اتر جائیں گے تو یہ ہم صاف کر رہے ہیں کل کلر کروانا ہے آج نا مشروع کر لیتے ہیں کلر کا ہاں جی اور کل کاری گھر میں آنا ہے وہ کلر کر کے لیتا ہمیں یہ جو نیچے بار اس طرح یہ نیچے بار جو بارٹر بنانا ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوپر ہم داگ دھپے بنے کھڑے رنگ مارک مدد سے اتر جائیں گے اس کے اوپر یہ بنا بائٹ سیمنٹ لگایا تھا ہم نے تو چیپر سے پڑے ہوئے ہیں یہ سو گر جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم کلر لگائیں تو وہ جلدی گر جائیں گے وہ مضبوط نہیں ہوتا تو ان کو اتارنا ہوتا ہے تو رنگ مارک کے ساتھ ہم کو اتارنا پڑے گا اور یہ وہ جگہ ہے یہ بھی خراب اس پر یہ وہ غاری گار کیا تھا کہ یہاں پہ اس کو پائے سیمنٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ پہر ہے اس طرح اچھی طرح اس کو ٹھیک کریں گے ہڈے بغیرہ ان کو وہ فیل کریں گے پھر اس کو پر پائٹ سیمنٹ کریں گے پھر اس کو پر خرار کیا جائے گا تو اس طرح ہمارے گھار کی لوگ جو ہیں فراتو کا بھی بچے ہیں تو رنگ مارک کے مدد سے کچھ اس طرح دوار کو رگڑ لینا جو داگ ڈبے نا مکہ کچھ اس نہ کریں ختم کار لینا موسیقی تو ادھر بھئی امم جی بھی آگے ماشال امم جی بھی دیکھ رہی ہیں کیونکہ ہم کافی سارے میند کر رہے ہیں رگڑائی میں نے کافی فوب کی ہے تو امم جی بھی خوش ہو رہی تھی وہ کہتی ہے کہ بھئی اس طرح کا لائیں فوب سورت دھر بن جائے کہیں نا مہم جی سیپرا بات ہے آگے شادی بھی آ رہی ہے شادی بھی آ رہی ہے شاہدی کا جو باکت ہے وہ بھی اچھا گزر جائے گا ہے سالے کلر رہے ہیں وہ سالے کھناب ہوتے ہیں ہاں جی مٹی وغیرہ جوہاں نیچے دیوارے کو ساپنا چیپت گئی ہے ہاں جی وہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے گی وہ دیکھیں لائنے بنی کھڑی ہیں میں نے حالا کہ رگرائی بھی کی ہے ہاں جی پھر بھی جو مٹی جمی ہے جب اس تو پر کلر کیا جائے گا پھر اس میں شائنگ آئے گی جو کلر میں نے آپ کو شاہ شیئر کے ہے ہ uns میں بھی یوری مشروہ دیا ہے کہ یہ کھڑتر والے آپ نے بھی مشروہ دینا ہے اور میں انتظار میں ہو کیونکہ کام کاریگار نے آنا ہے اس نے اس کا کھڑ کرنا ہے گر کیا گاہ جو آپ کا ہے اور اچھا بھی لگے اور خوبصورت بھی لگے جی تو اس بار نہ اس ترہا ہے ہما جی کہ بھرسر یہ ہوا ہے کہ خیال صداقت کے گھر کا جو کلر ہے وہ اور ہے اور جو بھرریاقت کے گھر کا الگر اور اور یہ جو میرے والا فرانٹہ نا ہم نے یہی فسر کیا ہے سلاکتنے سب بھائی نے سب اینے اور آپ نے یہی فسر کیا ہے کہ اس کا کلر رہ کسی ڈیفرنڈ کاروا ہے داکہ خورتصورت بھی لگے اور اس کی لوگ بھی الگرانے کا نظر ہوں ہاں جی موسیقی 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 تھی دھان کے پانیری تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دھان جو ہے وہ اس کی آرے میں نکل آیا کا نہیں تو ابھی نا پانیری کے کچھ پودے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں یا پولنسر آ رہے ہوں گا یہ دیکھیں کچھ کچھ جگہ پہ نکلیں اور کچھ جگہ جو ہے نا ابھی کھالی پڑی ہے تو تھوڑے دنوں تک نا اس جگہ پہ بھی پانیری کے پودے جو ہیں وہ نکل آئیں گے اور میں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آپ جے پینٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو آج کی ہمارے جو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ای بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو نوٹفیکیشن آپ لوگوں تاک سبس پہلے پہنس کے اس کے ساتھ ہمیں کے لئے ویڈیو تاک اجازت دیجئے دوامنشات رکھئے اپنا ٹویسر رکھئے اللہ حافظ